نوازکار دیس کے بات میں سب سے پہلے بڑی خبر اس سمیں گجرات سے جڑی ہوئی آ رہی ہے دوہزار دو کے دنگا میں نروڈا گاؤں کے پاس جو سارے آروپی تھے وہ بری کر دیے گئے احمدباد کے نروڈا پاتیا یہ علاقہ تھا اس میں بابو بجرنگی کو بری کیا گیا ہے نروڈا پاتیا میں گیارہ لوگ مارے گئے تھے مایا کھوڑنانی بھی اس پورے معاملے میں بری کر دی گئی ہیں آپ کو بتا دیں جو دنگے ہوئے تھے دوہزار دو میں گودھرہ میں ٹرین جلائے جانے کے بعد جس طرح سے ہنسہ پھیلی تھی اس میں ایک معاملہ نروڈا پاتیا کا بھی تھا اور اس میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی لیکن جو یہ معاملہ ہے اس میں گیارہ جو لوگ تھے جو گیارہ لوگ تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے اس میں محتپون یہ ہے کہ بابو بجرنگی کے ساتھ مایا کھوڑنانی ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے یہ آپ کو بتا دیں احمد آباد کے پاس نروڈا پاتیا علاقہ تھا یہ معاملہ بہت چرچہ میں آیا تھا مایا کھوڑنانی کو بھی لے کر منتری بھی رہی تھی پھر حراست میں ان کو لیا گیا تھا ان کے سواست کو لے کر بھی طبیعت خراب چل رہی تھی لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ کس طرح سے جو سارے گیارہ آروپی تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے تمام جو اس آدیش کے ڈیٹیلز ہیں وہ جیسے ملے گے آپ تو بتائیں گے لائر جو ہیں ان کے وکیل کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں کی وکیل کیا کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے پر ان کا یہی کہنا تھا کہ کس طرح سے یہ گودھرا میں جو ٹرین جلائے گئی تھی اس کے بعد یہ ہنسہ بھڑکی تھی اور کئی معاملے سامنے آئے تھے یہ جو ہنسہ بھڑکی تھی اس میں ایک معاملہ نروضہ پاتیا کا بھی تھا پرکریہ کو ریاکشن کی پرکریہ کو مددین نظر رکھتے ہوئے 28 فبولی 2002 کو نروڑا گام میں بھی کچھ ہاتھ سے ہوئے جن میں 11 لوگ کی جان گئی تھی کچھ مکانوں کو جلائے گیا تھا لٹفارٹ وغیرہ کا بھی اکشپ تھا کوٹ نے سن 2009 میں 83 ایکیوز پہ چارج فریم کیا تھا جس میں 153A مطلب دو قوم کے بیچ میں وی منشہ فائلانا ہتھیائے کرنا لٹفارٹ کرنا آگ جانی کرنا اور بھی بہت سارے چارجیز تھے سبھی چارجیز میں تھے سبھی ایکیوز کو راج کوٹ نے بری کر دیا ہے کسی کو بھی بہت اکتے تک کی بھی کوئی سجا نہیں ہوا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں جو مایا کوٹ نانی ہے وہ منتری بھی رہی تھی یہاں پر محلہ بالوکاس منترالویں گجرات سرکار میں منتری تھی اور چناب جیت کر وہ تب اس سمیں آئی تھی نروضہ میں جس سمیں یہ پورا ماملہ ہوا تھا اور یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے اس میں بابو بجرنگی بھی ہنسا کے آروپی تب آروپ لگے تھے سب پر لیکن اب کوٹ نے ان سب کو بری کر دیا ہے کوٹ کا جو پورا فیصلہ آیا ہے اس کے ڈیٹیلز بھی جیسے آئیں گے دکھائیں گے لیکن اس سمیں کی یہ بڑی خبر ہے ہم دیس کے بات میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو 11 آروپی تھے اس پورے ماملے میں 90 سے قریب اوپر لوگ یہاں پر اس انسا میں مارے گئے تھے اور جو یہ آروپی تھے ان سب کو بری کر دیا گیا ہے تو یہ بابو بجرنگی کے آپ درشے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی مایا کورنانی کے کس طرح سے یہاں پہ ہنسا ہوئی تھی گودھرہ میں ٹرین جلائی گئی تھی اس کے بعد گجرات کی کئی شہروں میں ہنسا دیکھنے کو ملی تھی بہا وہ حالات ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ماملہ یہ تھا جب نرودہ پارٹیا میں جو امدباد کا ہی ایک علاقہ ایمہا پر ہنسا ہوئی لیکن اب جا کر کوٹ نے ان سب کو بری کر دیا ہے اور جیسے جیسے جانکاری ملے گی اس پر ہم آپ کو آگے دیں گے اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں تاپمان کی جس کو وہ ہم نے جو بڑھ رہا ہے تاپمان کس طرح سے دیش کے پوروتو راجوں کے ساتھ ساتھ کئی راجوں میں بڑھتی گرمی سے حال بے حال ہے ترپورا میں تو راج کی آپتہ گھوشت کیا گیا ہے سکول بند کر دیے گئے ہیں بھومنیشور میں بھی اناؤنس ہو گیا سکول بند ہو گئے ہیں کئی راجوں نے کچھ دنوں کے لیے سکول بند کیے ہیں پشمبنگال میں بھی ایسا ہوا ہے موسم بھاگنے لو اور ہیٹ ویو کی چیتابنی دی ہوئی ہے سرکاریں سنسٹروک اور لوسے بچنے کے لیے اپائے جاری کر رہی ہیں کہ آپ ایسے بچاف کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مہاراش میں ہی ایک جنسبہ ہوئی تھی وہاں پہ تیرہ لوگوں کی مرتی ہو گئی امس وہاں پہ ایک بہت بڑا کارن بتایا گیا اور کئی لوگ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بیماری پڑ گئے تھے تو پانی پیتے رہیے اپنا دھیان رکھئے لیکن سب کے بیچ گرمی سے رہات میں کون دلاتا ہے وہ ہے بجلی پنکھے کولر اے سی جو بجلی سے چلتے ہیں ان کی خپت ریکارڈ ایک طرح سے توڑنے جا رہی ہے اتنی زیادہ خپت ابھی سے ہی ہو گئی ہے پچھلے سال کی تنلہ میں تو نیشنل لوڈ ڈسپیچ سینٹر کی انسار 18 اپریل کو سب سے زیادہ پیک ڈیمانڈ تھی قریب 215.88 گیگا وارٹ اب تک دیش میں سب سے زیادہ پیک ڈیمانڈ پچھلے سال 2022 میں اپریل میں 216 گیگا وارٹ رہی ہے بجلی شکوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی خپت اس ورش میں زیادہ رہ سکتی ہے آرثے گتھ ویڈیوں کے بڑھنے سے دیش میں سالانہ آدھار پر آپ کو بتا دیں ویتو ورش 2022 تیس میں بجلی کی خپت 9.5 فیصدی بڑی ہے تو ارجا منترالے کا انمان ہے کہ اس گرمی میں ایک دن میں 239 گیگا وارٹ کے ستر کو بھی چھو سکتی ہے ڈیمانڈ منترالے نے اس سمبند میں پہلے ہی کوئلے ادھارت سیانتروں کو پوری شمتہ کے ساتھ پریچالن کرنے کے نردیش دے دیے ہیں منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ گھریلو سیانتر اپنی ضرورت کے مطابق کوئلے کے آیات کریں تاکہ کسی بھی مانگ کو پورا کیا جا سکے تو کیا ستھتی ہے یہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے 36 گڑ کے بھی آپ کو یہ درشت دکھا دیتے ہیں تاپمان 43 ڈگری پہنچ گیا ہے راج کے آدھکان زلوں میں ہیٹ ویو کی چیتاونی ہے موسم میں بھاگ نے دی ہے اور اس گرمی میں رائپور ریلوے سٹیشن میں یاتریوں کی سوویدھا کے لیے واتر مستنگ سسٹم لگایا گیا ہے اس کے تحت جب ٹرین آتی ہے اس دوران پانی کی چھوٹی چھوٹی بھوندے بوچھار سی کن ہوا میں گھل کر جو تاپمان ہے اس کو تھوڑا کم کرتے ہیں جیسے ہی یاتری یہاں پر پہنچتے ہیں یا ٹرین سے اترتے ہیں تو ایک طرح سے جو تاپمان ہے وہ کچھ ان کو ایسا ملتا ہے کہ بلکل وہ اس کو جھیل سکیں تو یہاں پر تمام کرے ہوئے ہیں لیکن بجلی کی خپت کیا ستھی ہمارے ساتھ دو خاص بیمان آپ کو بتا دے ہیں ہمارے ساتھ ہیں انیل رازدان پور بجلی سچیو اور ساتھی بی ایم ورما پور ادھیک جھارکن راج بجلی بوٹ بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا جڑنے کے لیے رازدان صاحب پہلے میں آپ سے ہی سمجھ لوں آپ کس طرح سے آخرے سمجھ سٹی کو جس طرح سے تاپمان بڑھ رہا ہے آپ نے بلکل صحیح پکچر سامنے رکھی ہے کہ تاپمان کافی بڑھ رہا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے اس دفعہ شاید زیادہ گرمی ہوئے گی مگر خوش قسمت کی بات یہ ہے کہ ارجا منترالے نے پہلے ہی اس بارے میں تیاریاں کرنے کے لیے یا پرپیرٹنس کرنے کے لیے سترک کر دیا تھا سب راجوں کو اور سارے یونٹس کو اس موسم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویرییشن چلے گا کہیں گرمی سے طوفان بھی آ سکتے ہیں مگر ابھی لو جو خاص طور پہ ہے جیسے چلتی تھی اس نورڈن ریجن میں وہ ابھی چلنی شروع نہیں ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اور زیادہ گرمی پڑے گی مگر اس سب کے بجلی کی جو اپورتی ہوتی ہے اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے جو ہماری عام طور پہ جنریشن ہے کل کی بھی جو جیسے جنریشن تھی تو اس میں قریب پچھتر پرسنٹ جو ہے وہ کوئلے کی جنریشن ہے اور دو پرسنٹ لگنائٹ کی مطلب ستہتر پرسنٹ جو آپ کی بجلی آ رہی ہے وہ کوئلہ یا لگنائٹ سے آ رہی ہے اور سات پرسنٹ ہائیڈرو سے ہے تین پرسنٹ نیوکلئر سے ہے اور گیس ڈیزل سے دو پرسنٹ ہے اور رینیوبل انیجی سورسز جو کہ ونڈ سولر آپ کہہ سکتے ہو ان سے قریب دس پرسنٹ ہے اور ٹوٹل ملا کی اگر نون فوسل فیول سورسز جن کو کہا جائے جس میں نیوکلئر ہائیڈرو رینیوبل سورسز یہ سارے شمار ہو جاتے ہیں تو وہ قریب بیس پرسنٹ ہی ہے تو مطلب اسی پرسنٹ جو آپ کی اپورتی ہے وہ کوئلہ یا لگنائٹ سے ہو رہی ہے تو اس لیے کوئلے کی ماطرہ صحیح ماطرہ میں ایویلیبیلیٹی سٹاکس ان کا کانسٹنٹ مانیٹرنگ یہ ایک بہت ضروری بات بن جاتی ہے اور جیسے کہ پاور جو ہے ایک کنکرنٹ سبجیکٹ ہے تو سٹیٹس کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کی سینٹر پہ ہے سینٹر نے کوئرنیٹ کرنا ہے اور صحیح ٹائم پہ انہوں نے الیٹ کر دیا تھا کہ آپ اپنے کوئل سٹاکس کوئل کے جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں جو بھی ہے آپ نے کرنا ہے آپ پورے پربنگ کر کے رکھئے بلکل یہ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں کہ کر دیا ہو لیکن پھر ہماری ستھی کیسی ہمارے ساتھ بی ایم برما جی بنے ہوئے ہیں پور بادیاک جھارکن راج بجلی بور برما سر کوئلے پہ ابھی بھی ہم لوگ کوئلے پہ بہت نربھر ہیں ہمارا دیش اس لحاظ سے کہ کتنی باری جب بجلی کی کمی ہوتی ہے تو پھر کوئلہ پورتی ہو رہی ہے کی نہیں وہ سوال اٹھتے ہیں آپ کا کیا آنکل انہیں کیسی ستھی میں ہیں ہم لوگ دیکھئے پہلے تو یہ ہے ستھی اتنی الارمی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کریں جیسے رازدان صاحب نے بتایا ہے پاور سیکٹر منسٹری اور پاور نے سب کو alert کر دیا ہے دوسرا جو پچھلے سال اس سے پچھلے سال جو دو انسیڈنٹس ہوئیں اٹھتوبر ٹونٹی ون میں جب پاور کاریسز ہوا اس وقت ہم سڈلی پکڑے گئے تھے کرایسز ہوا پرائیم نیسٹر تک بات پہنچی سول ہوئی پر اس کے بعد جو جھٹکہ لگا اپریل ٹونٹی ٹو میں جب دوبارہ پاور کرایسز کی سچو شد آئی یہاں تک ہوا کہ بھی پردان منتری لیول پہ چھے سو ٹرین سٹاپ کی گئیں پسنجر ٹرین سٹاپ کی گئیں تاکہ کول وار مومنٹ تو ابھی دونوں منسٹریز اس وقت ایک جسے کہتے ہیں ریارسل ان کی ہو چکی ہے کب کیا کہنا ہے کیا کسٹرینٹس ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کرائیسز ہوگا کیونکہ ٹیمپریچر کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہمارے اوپر کنٹرول کے اوپر ایک ہی چیز ہے کہ جنریشن بڑھانا اور نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ کول ہے نہ نگنا گیس ہے نہ آئیل ہے تو ہماری ڈیپینڈنس کول کے اوپر ہے کول کے اوپر زیادہ ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا ابھی پچھلے سال جو دو اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور دونوں میں پرائیم میسٹر تک اوپر پہنچا ایک ریلائز کر دیا لگیا ہے کہ کول کے بینا ہمارا گزارہ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں رازدان صاحب میں یہ سوال یہ بھی ہے پھر کہ جو ہمارے کول بیس پاور پلانٹ ہم چاہتے ہیں کہ دیرے دیرے ہمارا سی او ٹو امیشن میں بھی ہم سب کے دائتو ہیں ہمارے دیش کے بھی اس میں دائتو ہیں لیکن جو پلانٹس بن رہے ہیں نائے پلانٹس کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہے وہ کئی سالوں کی دیری سے کئی میں پڑھ رہی تھی دس سال کی دیری سے بن رہے ہیں وہاں پہ کیا ستھی ہے آپ کانکھلن جو کہ مین انٹی پی سی جو میجر سینٹرل پاور پروڈکشن کمپنی ہے اس کے پلانٹس کی تیاری میں کوئی دیری نہیں ہو رہی ہے اور آگے بھی انہوں نے اس سال کے بھی پلانٹس کر دی ہیں کہ اس سال وہ اور کپیسٹی ایڈیشن کول کی کریں گے کافی سبسٹینشل جی سو اب رہی بات کہ پیچھے کچھ جھٹکا لگے تھا کچھ جو یہ کول سکیم نام سے ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا تھا کنٹری میں کچھ اور جو پرائیوٹ سیکٹر انٹری کر رہا تھا کچھ دیر اس کو کافی جھٹکا رہا جی اور اس میں میں سمجھتا ہوں ایک طرح کی رکاوٹ آئی تھی پلانز میں تو اب وہ سب ہمارے پیچھے چلا گیا ہے جو پرائیوٹ کول کمپنیز ہیں جن کو کے بلوکس ایلوٹ ہوئے ہیں جو نیتی کو امپروو کیا گیا ہے ان کی بھی پروڈکشن کافی اچھی بڑھ رہی ہے ان میں کافی اضافہ ہوا ہے پچھلے سالوں سے جی اور کول انڈیا کا بھی کافی اضافہ ہوا اور انہیں انٹی پی سی کو بھی کہا ہے کہ شاید اگلے سال ان کو چار پرسنٹ زیادہ کول دیں گے بلکل بہت اہم بات مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چار پرسنٹ زیادہ ہے اس فگر کو میں میچ کرنا پڑے گا کہ پاور ڈیمانڈ میں کتنی انکریس ایکسپیکٹڈ ہے بلکل بلکل تو اس سے قریب آپ کو میچ کرنا پڑے گا بلکل اگلال نیانترن میں ہے اور جو راجے سرکار ہیں اور کین سرکار ہیں حالات پر نظر بنایا ہوئے بہت بہت دھنے واد آپ دونوں کا جڑنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیس کی بات میں ایک اور اہم خبر اسم یوہ کانگریس کی ادھاکشہ انکیتہ دتا نے یود کانگریس کے راشتری ادھاکشے نواز بیوی کے خلاف پولیس میں شکارت درج کر آئی ہے انکیتہ دتا نے ان پر مانسک پرطارنا کا عاروپ لگایا اب اس معاملے کو لے کر محلہ آئیو کی راشتری ادھاکش ریکہ شرما نے بھی اسم کے ڈی جی پی کو چٹھی لے کر سمیبت طریقے سے خود معاملے کی جانچ کی بات کی اس بیچ اسم کے مکہ منتری ہمنتب اس سرما نے کہا ہے کہ جب تک وہ پولیس میں شکایت نہیں کرتی معاملے میں دکھل نہیں دیں گے وہیں اسمی وپکش کے نیتا دیبابرت سیکیہ نے انکیتہ دتا کے آروپ کو پارٹی کی خراب کرنے کی کوشش بتایا مجھے بتایا جا رہا ہے انکیتہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں بہت بہت دھنیواز جڑنے کے لیے انکیتہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے کیا پریشانی آپ کو ہوئی ایک کانگرس کی آپ کارے کرتا رہی ہیں اور میں اپنے سیوگی کو سن رہی تھی کہ آپ جب سے وہاں پہ سکریہ رہی ہیں کافی سارے کانگرس کی جو ریالیز سب میں آپ جھوڑتی رہی آپ نے سکریہ بھومی کا نبھائی لیکن اب یہ کیا ماملہ ہو گیا بتائیے ذرا میں ام ام جن میرے پھولوچ سے لیکن میرے دادا جی میرے پتا جی میں ہم سب کانگرس کے ساتھ کام کر رہے ہے آئیڈال جی کو مانتے ہے اور اسی شردہ نشتہ سے میں اپنا کام کر رہی تھی جب سونیا جی کے اوپر سٹیٹمنٹ کرا تھا آسام کے سی ایم نے اترہ خند میں رہول جی کے پرٹرنٹی کے بارے میں پویشن کر رہی بھارت میں ایک ماترہ مطلب پردیش ادھیاف شیج نے سی ایم کے پوسٹر پر کالی کرائی تو ابھی میں اپنے کام میں جو بھی مجھے ریسپونسیبیلٹی دیئے جاتا تھا میں کرتی تھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں لڑکی ہوں اس لئے میں کرنے پا رہی تھی دیرے دیرے ایسا ہوا کہ ایسے ویقتی کو ان لوگوں نے ایسی بھیجا جس پہلے کا ہی کرمینل ریکار ہے وردن یاد کر کے ایک IYC سیکیری کو ایسی نیوک کیا گیا وہ تیہار جیل بھی جا چکے ہیں وہ رامجر سکیم میں وہ involved تھے اور ایسے کرمینل آدمی کو ان لوگ نے یا IYC سیکیری نیواز جی نے اس کو یہاں ان چارج کر کے پیج دیا یہاں آنے کے بعد ان کا بیوہار میری طرف بہت خراب تھا وہ میرے سامنے میرے جو پولیگ سامنے یہ لڑکی کر کے مجھے ایڈریس کرتے تھے یا ڈاکٹر دکتا یا انکیتہ دکتا ایسے کر کے نہیں بہتے تھے پھر میں نے اس بارے میں اپنے IYC لیڈرشپ کو بولا IYC آفیس کے کانفرنس روم میں بیٹھ کر کے بولا یہ آدمی مجھ سے ایسے بات کرتا ہے یہ IYC سکتے ہے بہت ایسے سکتے سکتے ہیں تو یہ شینیواز کے خلاف آروپ نہیں ہے جو بہا پہ سچیوے ان کے خلاف آپ نے آروپ لگائے نہیں میں بات کمہ سے شروع بھی میں شینیواز بھی کے پاس کمپلین کرنے کے لئے گئے پھر اس کے بارے میں کچھ نے کیا گیا پھر جب رائیپور میں چھترزگر میں ہمارا پلینری سیشن ہوا تو میں میفیر ہوتیل کے اندر جا رہی تھی اور شینیواز جی باہر آرہے تھے تو جب باہر آرہے تھے میں نے سوچی کی کیا بات ہے ہم لوگ بات ریزولف کرتے ہیں تو پھر اس کے بات شینیواز جی نے مجھے سیدھا یہ بولا کہ تم کیا پی گروپ میں میسیج ڈالتا ہے تم دارو پیتا ہے کیا وڈکا پیتا ہے یا ٹکیلا پیتا ہے سو وین ہی مید سچ ای سٹیٹمنل میں تو بہل میں در گئی میں شوق میں تھی میں چھپ ہوگئے کہ ایک راشتری ادھیا 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 ماتر مہیلہ ادھیا ادھیا کو ایسے کیسے بات کر سکتا ہے کیون جس باتوں کا میں بیروت کرتی تھی within the organization اور اس بات کو آپ یہ پول رہے کہ میں وڈکا دارو پی میں یہ سب کر رہی اور ایسا ہوتا تھا کوئی بھی decision لینے کے لیے ہوتا تھا اگر پوروش پردیش ادھیا تو اس کو انکوپریٹ کر کے discussion ہوتا تھا مجھے completely سائی لائن کر دیا تھا مہیلہ ہوں کسی بھی decision making میں میری میرا ملہ to say something about it to take my perspective لینہ بند کر دیا تھا تو جب یہ رایپور ایسے راشترہ ادھیا نے میرے کو بولا ہے اور آپ کیا لگ رہا ہے کیونکہ جو اسم کانگرس سے وہ کہہ رہی ہے پارٹی کی چھوی خراب ہو رہی ہے کانگرس جس طرح سے جس دور سے سمیں گزر رہی ہے آپ کیا چاہتی ہیں میرے بس چھ مہینے سے میرے پاس ریٹن ایمیل سے چھ مہینے سے یہ ہی کمپین کر رہی ہوں جو بیروہ ہمیلی 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 شرین نیواز بیوی جی اور وردن یادف کر رہے اور اس کے بعد ابھی کوئی بھی کچھ نہیں ہوا مجھے پارٹی کا چھوی ثراث مجھے سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں نے پارٹی کے لئے اتنا کام کر رہا ہے اور کنٹینیوز کرنا چاہتی ہوں آج یہ نہیں بول جی پارٹی چھوڑنا چاہتے یہ لوگ ایسے کچھ لوگ شی نیواز بیوی اور وردن یادف جیسے لوگ ہیں جو لویل جو لویل کانگریس کے لوگ ہٹ جائے آپ کو میں بتانا چاہتے ہوں جتنے بھی گروپ سے اس میں میرے میرے میمز بناکے پوٹو لگاکے بردن یادف اپنے پرسنل نمبر سے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے تو دی فیم کون مجھے کر رہا ہے پارٹی سے مجھے کون نکالنا چاہتا بلکل انکیتہ آپ نے دور پر وہ پرتارٹ ہوئی ہیں جو بڑے نیتہ انہوں نے ان کی سنی نہیں ہے بہرحال شری نیواز انہوں نے بھی ٹویٹ کیا جب ایک ویقتی آروف لگاتا ہے تو یہ سنشت کرنے کے لیے جہاں لیں کہ وہ خود تو دوشی نہیں ہے کبھی کبھی سب سے زیادہ شور وہی مچاتے جن کا معاملہ سب سے کمزور ہوتا ہے تو خلال ہم اب دیس کی بات پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد کرناتک چناف سے جوڑی ہوئی کچھ خبر آپ کو دکھ رہے تو دیس کی بات پر اب بات کر رہے ہیں کرناتک کرناتک ودہان سب چناف میں اتھیک احمد ہتھیا ماملے کی انٹری ہو چکی ہے کانگرس کے راج سب سانسط امران پرطاب گڑی کے ایک بھڑکاؤ بیان کو لے کر کیندرے منتری اور بیجی پی نیتا شوبہ کرند لاجے نے کہا ہے کہ امران پرطاب گڑی اتیق اور اشرف کو گرو مانتے تھے بیجی پی پر پر سدھانش رویدی نے بھی اسے لے کر کانگرس پر نشانہ سادھا ہے اور اس پر ادھک جانکاری بھی دیں گے ہمارے سہو کی نیحال کتوائی پچھلے سال اتر پردیش میں جب ویدھان سبھا کے چناؤں ہو رہے تھی انہی دینوں یہاں کرناٹکا میں ہجاب ویواد نے تول پکڑا تھا ہجاب کے سمرتھن اور ویروت میں دیش بھر میں ویروت پردشن ہونے لگیا اتر پردیش میں بھی کافی ہوا سمرتھن میں بھی اور ویروت میں بھی ظاہر ہے اس سامپردائی دھر بھی کرن ہوا حال ہی میں اتیق احمد نام کے ایک گینگیسٹر کی ہتیا پریاغ راج میں ہوئی اتر پردیش کی اب کرناٹکہ میں بیدھان سبھا چناؤ ہے تو اس کی گونج یہاں بھی سنائی دینے لگی ہے بی جی پی کی ورش نیتا اور سانسد شو بھا کرن لاجے نے گرو وار کو ایک پریس کانفرنس کی بینگلورو میں ایک تصویر بیدھان سبھا چناؤ کے لیے انہیں گینگیسٹر عطیق احمد کے ساتھ دکھایا گیا ہے شو بھا کرن لاجے نے سوال اٹھا ہے کہ یہ صاف کیا جائے کہ عطیق احمد کا عمران پرتاب گرہی کے ساتھ کیا رشتہ ہے انہوں نے عاروپ لگائے کہ عمران پرتاب گرہی عطیق احمد کو اپنا گروہ مانتے تھے اپنا بھائی مانتے تھے اس کے فورا بعد کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہاں ایک تصویر جاری کی وہ تصویر عطیق احمد اور نند گوپال عرف نندو نام کے اتر پردیش کیبنیٹ کے موجودہ منطری کے ہے اور سوال اٹھائے کہ بی جے پی یہ بتائے کہ نند گوپال عرف نندو جو کی کیابنیٹ منطری ہیں یوگی سرکار میں ان کے عطیق احمد سے کیا رشتے تھے پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ کہ دوہزار آٹھ میں جب وشواس مت پر ووٹنگ ہو رہی تھی سنسب میں اس وقت عطیق احمد نے کس کے کہنے پر کس کے اشارے پر اور کیوں پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر کے یوپی اے کے خلاف اور انڈیا کے پکش میں ووٹ کیا تھا یہ دو سوال اٹھائے ہیں کانگریس نے اور اس کا جواب مانگا ہے یعنی صاف ہے کہ دھروی کرنگ کی کوشش گینگیسٹر عطیق احمد کی حتیہ کے نام پر چل رہی ہے بینگ لورو سے نیحال قدوی انڈی ٹی انڈیا کرناٹر کے چناؤوں میں اس بار قریب پانچ ہزار پروفیشنل راج نتی رنی تی کار کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ بننے کے مینجر کے طور پر بھی اور سویم سیویوں کے روپ میں بھی بی جے پی ان کی سمباوناوں کو بامتے ہوئے ان چناؤں کے لیے ڈاکٹروں انجنیروں اور ٹیچروں تک کا سہارا لے رہی ہے سمرتی حریص ایک یونیورسٹی میں کام کرتی ہے اور وہ بی جے پی کے ساتھ پچھلے آٹھ سال سے کام کر رہی ہے شروع 2015 کے گوشنا پتر پر کام سے ہوئی وہ کہتی ہے کہ راجنیتی میں کام کرنے کے لیے بس جنون کی ضرورت ہوتی ہے ہیں تو یہ مددگار ثابت ہوگا کیونکہ آخر راجنیتی تو لوگوں سے جنون کا نام ہے آپ کے اندر لوگوں کی سیوہ کا جنون ہونا چاہیے اس کے علاوہ سماج کو بدلنے کی چاہت بھی ہونی چاہیے آپ کو جنتا تک بہت سکے تو کچھ لوگ آ کر بتائیں گے کہ وہ ان کی ساری سمجھ چھٹکی میں حل کر دیں گے مول منطرے دے کر سارا کام نپٹا دیں گے کھیجی سوامی میڈیا سلاکار اور راجنیتک رننیتگی ہے ان کی رائے میں سیاسی ابیانوں کی تیاری کے لیے ہوم ورک بہت ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ امیدوار کے ساتھ ان کا تال میل بھی ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے امومن ایک دو بیٹھک میں آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کرنے لگے گا پہلے وہ آپ کو چھوٹا موٹا کوئی کام دے دیں گے ایک بار ہم ان کے سرویز لیکن بھروسہ حاصل کرنا بھی ایک چنوٹی ہوتی ہے سوتروں کے حساب سے الگ الگ راجیوں کے قریب پانچ ہزار پیشے ور فلال کرناتک میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور کئی امیدواروں کی راجنیتک رننیتی بنا رہے ہیں مجھ سے پششم بنگال ممبئی اوڈی شاہ اور بھی کئی جگہوں سے کم چالیس پچاس راجنیتک رننیتگیوں نے سمپر کیا سیدھی سی بات ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کا کمپنی کرن یا کورپر رائیزیشن کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا یہ پیشا ہے ان کے لئے کاروبار ہے ہالانکہ کئی نیتہ ایسے نوجوان پیشیوروں پر دعو لگا رہے ہیں جو سیاسی راجنیتی کے میدان میں اپنے قدم رکھی رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کی اس میدان میں پیشیور بننے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کیا ان لوگوں کو سنگٹ نات مکشاسن آتا ہے یا یہ مہج ستھا کا فل چکنے کے لئے آئے ہیں اس کا سوال چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا بنگلورو سے پھرتیبہ رامن ڈی ٹی وی انڈیا کے لئے تو دیس کی بات میں حاضر ہے اور ہم نے دیکھا کس طرح سے ڈلی میں کل ہی اپل کا سٹور کھلا ہے کتنی حال چلے ایک دن پہلے ممبئی میں کھلا تھا اور خاصی جو جنتہ پرشن سکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت دنیو سا جن دنے کے لیے آپ کے آج اپل کے پرموک ٹیم کک سے ملاقات ہوئی ہے اتھ پادن کو لے کر چرچائیں ہوئی ہوں گی کیا آپ ہمارے درشک کو بتا سکتے ہیں کتنا فائدہ دیش کو ہو سکتا ہے جو یہ اپل کے سٹوز کھل رہے ہیں ہمارے دیش میں موسیقی 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 فون یہاں پر بناتے ہیں اور دو دار چودہ میں ہم ہمارا ایکسپورٹ ہوتا تھا جیرو آج ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں 10-12 بیلن ڈالرز کے موبائل فون اپل فون بھارت دنیا کے کسما دنیا تین سکتیمت تین تو اپل کا بھارت کے ساتھ بھارت 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 کی کوشش میں ہوں کچھ سای سارے اپورٹ سای سارے ایویسمنٹ آئیں گے تکلے تین ساری میں ایک لاس زیادہ موکریہ کریئے ہوئے ہیں اپل کے ایکو سسٹم کے اپل فون مانیفاکٹری ان کے کانٹرکٹرز ہیں جی پاکٹرون ہیں پیگٹرون ہیں ان کے فاکٹری ایک لاس زیادہ ایمپوریمنٹ کریئے ہوئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ایمپورٹن فاکٹ یہ ہے کہ 70% ایک لاس مہیل آئے تو ورک آپ کے دنیا تو یہ طرح سے کافی ایک ترانفرمیشنل ریلیشنشپ ہے اور میں مانتا ہے کہ جھگنا ہوگا اور آنے والے سالوں میں اپل کا جگہ بڑھلننگ اور دیپنی ان کے ایکسسسٹم کے پرڈکٹ تاہوگا پھارت بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ کس طرح سے دو سالوں میں ایک لاکھ نوکتری آئی ہیں اور ستر پرتیشت مہل آئیں یہ اس لحاظ میں یہ بھی جان آپ سے چاہوں گی جو نویش ہے وہ کتنا بڑھے گا اس لحاظ سے آپ کا آنکلن ہے کیونکہ جو پڑھ رہی تھی کہ ایپل کا سات پرتیشت پرڈکشن جو ہمارے دیش پہ ہونے لگا دنیا بھر کے مقابلے تو نویش بڑھے گا تو اور بھارت اور ہم دنیا کے بڑے بڑے کمپنیاں جیسے ایپل ہیں سانسونگ ہیں ایسے بڑی تکنالوجی کمپنی بھارت کے اور بڑے پروپ کے ساتھ اور بڑے آپٹیمزن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ جو پانچ سال پہنے یہ تھا نہیں اور یہ پورٹ کووڈ کے نئے دنیا میں دنیا میں ایک بدلہ آ رہا ہے اور دنیا کے دیش بھارت اور ایک طرح سے ریسپیک اور اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس سے مجھے تو خورا امید یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں نیویش بہت زیادہ بڑے گا ایپل کا ایک جو کونٹریکٹر ہے انہوں نے ایناؤنس بھی پیسیوک ڈیٹا تو میں نہیں پہوں گا لیکن مجھے بہت کونٹریکٹر کی ایپل کے اس گلوبل سپلائی چینز بھارت کا اہم بھومی کا رہے گا آج بھی ہے اور آنے والے سالوں میں اس جو پریزنس ہے بھارت کا بہت زیادہ بڑے گا اب دو چھوٹے سوال میں کرناتک پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کرناتک میں موجود ہیں اس سمیے وہاں پر جو انٹی انکمبنسی کتنی بڑی چنوٹی ہے کیا آپ کا آنکھلن ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہے گزرات میں ہمارے سرکار پرو انکمبنسی کے ایک طرح سے ہمارا کیمپین ہوتا ہے ہم ہمیں کانٹراز کرتے ہیں ہمارا ویژن کیا ہے ہم راج کو آگے کیسے بنانا چاہتے ہیں راج کے لوگوں کو مہلاؤں کو نئے نئے opportunities کیسے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بڑا پرو انکمبنسی بڑا سپش روپ سے پرو انکمبنسی کیمپین ہے اور ہم ہمارے آگے بڑے فیموس پارٹی ہے کانگرس اور انکہ ساٹھ سال کا رویہ ہے ساٹھ سال کا جو ٹریک ریک اور انکہ دوسرے پردیش میں جو انہوں نے کیا ہے پرومیس وادے کیا ہیں پنجاب میں چتیز گھر میں راجستان میں اور ابھی ہمارچل میں حالو میں چکتے ہیں اور وادے نہی بات ریک ریک اور کانگرس کا جو پوٹ اور پوٹ اور پوٹ اور پوٹ پوٹ ہمارے ساتھ کانٹراز کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار ایک بڑا جسائس مینڈیٹ ہمیں ملے گا کیونکہ لوگ جان گئے ہیں کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ کے کارن 2018 میں ہم سب سے بڑے پارٹی تھے لیکن پھر بھی کانگرس اور جی ڈی مل کر اس مینڈیٹ کو نیچ کیا اور ہمارا اس بار پرو انکمبنسی کیمپین میں یہی ہمارا ریکوست ہے کہ ایک بڑا پش روپ سے ڈیسائس مینڈیٹ دے تاکہ آگے آنے والے پانچ سال میں ہم راجی کو آگے لے جائیں دھنیواد راجی سار جننے کے لیے اپنا آنکلن دینے کے لیے کرناٹک کے لیے تو دیس کی بات میں ہمیں بتا رہے تھے کس طرح سے اپل کا جو نیویش بڑھے گا جس طرح اس سے روزگار اور نیویش بڑھنے کی بھارت میں پوری امید ہے آئیے دیس کی بات میں آگے بڑھتے ہیں اور دوسری خبر کا روک کرتے سائیبر اپراد آج کے دور کی بہت بڑی سمسیا ہے سائیبر اپرادی کہیں دور بیٹھ کر لوگوں کے اکاؤنٹس خالی کر رہے ہیں سائیبر کرمینل اپراد کرنے کے لئے سائیبر انکاؤنٹر کتاب لکھی ہے ہمارے سہوگی مکیش سینگر نے ڈی جی پی اشوک کمار سے بات چیت کیا یہ سناتے آپ کو سائیبر انکاؤنٹر یہ کتاب لکھی ہے اتراخن کے ڈی جی پی اشوک کمار نے اور اوپی منوچا نے سر سائیبر انکاؤنٹر آمطور پر جو بڑھڑے ہوتی ہیں وہ سنا انکاؤنٹر لیکن کیا ہے سائیبر انکاؤنٹر یہ کل ملا کر کے سائیبر کریمنل سے پولیس کا انکاؤنٹر مطلب پولیس کی بھیڑانت پولیس کا آمنا سامنا ہے کی بھائی کیسے اس میں کتاب میں 12 سائیبر کریم کی کحانیا لیا اور سب کریم کیسے پولیس نے کیس کو ورک آؤٹ کیا یہ سب اس میں بتانے کے کوشش کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹپ دے گئے کہ کیسے ایسے سائیبر کریم سے بچا جائے سائیبر کریم آت کل بتانے سر کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ ہر کہانی میں الگ طرح کا سائیبر کریم لیا گیا ہے اور کیسے سائیبر کریم کوئی افریقہ میں بیٹھا ہے کوئی جن تڑا میں بیٹھا ہے کیسے وکٹم کو جال میں فساتے ہیں کیسے ہم لوگ ان کے جال میں آجاتے ہیں کیسے بچا کیسے ہم سائیبر کریم سے بچ سکتے ہیں ایسے ہی ہم اس میں ٹپس دے رہے ہیں تو بلکل یہ کتاب جو ہے آج کل جس طرح سے سائیبر فراد کے معاملے بہت مہموکی سنگھ سینگر ڈی ٹی ٹی انڈیا اس کی بات خبر بات جمہ کی کٹ ہوا کہ سکول کی بچی جو تیسری کلاس سے پڑھتی ہے جس کی ایک ویڈیو اُدھ کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں بچی نے پردان مطری موڈی کو اپنا سکول اپیل کی کہ ٹھیک کر دی آئیے سنتے مرکو میں آپ کو ایک بات بولنی ہے میں گورنمنٹ ہائی سکول لہائی میں پڑھتی ہوں مجھے آپ کو ایک بات بولنی ہے آپ سب کی بات سنتے آپ میری بھی بات سنو موڈی یہ ہمارا سکول ہے موڈی پرنسیپل کا آفیس ہے اور یہ سٹاف روم ہے دیکھو ہمارا فرش کلنا گندہ ہو چکا ہے ہمیں یہاں نیچے بٹھاتے ہیں پلیز موڈی آپ اچھا سکول بنوا دو ہماری یونی فرم گندی ہو جاتی ہے پھر ہمیں ماما مارتی ہے ہمارے پاس بنچ بھی نہیں چھو میں آپ کو پر سے دکھاتی ہوں پلیز موڈی جی آپ اچھا سا بنوا دو گھر سکول اور اس ویڈیو کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو عدھکاری گھر نے پہنچ گئے ہیں اور چیزیں درست کی جا رہی ہیں اب جاتے جاتے موسم کی آپ کو کچھ جانکاریا دے رہے ہیں زیادہ تر علاقوں میں پورو تر بھارت میں اور کس طرح سے گرمی پڑ رہی ہے ہی سٹروک لوگ کی بات ہو رہی ہے لیکن اترا خند میں کئی لاکھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں حالات بدل گئے ہیں گنگوتری اور چار دھام کی یاترہ یہاں پر چل رہی ہے بدرینات کے دانات کی تصویریں آرہی ہیں کس طرح سے برف کی سفید چادر یہاں پر چھا گئی ہے اور یہ تصویریں بدرینات دھام کے کپات 27 اپریل کو کھلنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے وہاں زبردست برف پاری ہو رہی ہے اور چاروں طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے ماشل کے کئی اوچھے پہاڑی علاقوں میں بھی موسم نے کروٹ لی ہے لاؤ سپتی کی گھاٹی میں بھی برف پاری ہو بہر لیسی کے ساتھ دیس کی بات میں آج اتنا ہی نمس کار